اللہ سے مان دو تو صحیح اللہ کس طرح دیکھتا ہے اب الخیر رحمت اللہ علیہ وزر گزرے ہیں کہتے ہیں کہ میں موقع کے اندر کیا ہوا تھا کئی دنوں سے بھوک لگی گی تھی اور کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا کہتے ہیں میں مقام ابراہیم پہ کیا اللہ سے مانگنے کا مقام ابراہیم پہ دو نفل میں نے پڑے اور دو نفل پڑھنے تھی بار میں نے اللہ سے بوا دی اللہ تیرے گھر کا مہمان تیرے در پہ آیا ہو اور کئی دن سے بھوکھا ہو اور تُو اپنے مہمانوں کو کبھی بھوکھا نہیں چھوکتا تُو نے تو خود کہا ہے کہ کسی کے گھر کا مہمان آ جائے تو تیور نہ چڑھاؤ اللہ تیرے گھر کا مہمان کہتے ہیں میں دو نفل پڑھ کے دعا پانکے دوسری طرف جادر کے سو گیا کہتے ہیں میں نیند میں خواب میں دیکھا حضرت علی تشریف لائے اور مجھے کہا کل سعید لیتے ہوئے ہو اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے کہتے ہیں میں دوڑ کر کے گیا جب میں وہاں پہنچا تو حضور کے ایک سیڈ پہ ابو بکر بیٹھے تھے اور ایک سیڈ پہ ہونگر بکھے تھے حضور لئے مجھے فرمایا کہ اللہ تُو ازت سے آپ نے ابھی کچھ مانگا ہے یہ لو روٹی کہتے ہیں خواب میں میں نے وہ روٹی لی آدھی حضور کے پاس بیٹھ کے کھائی اور آدھی ابھی میرے ہاتھ میں رہ گی تھی آدھی ابھی میرے ہاتھ میں رہ گی تھی کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی طرف سے جوہرہ کوئی پاؤں جو لگا میری جاگ ہو گئی جب میں نے اٹھ کے دیکھا وہ آدھی روٹی جو میرے خواب میں ہاتھ میں تھی جاگتے ہوئی بھی ہاتھ میں تھی جب میں جاگتا تو وہ آدھی روٹی میں ہاتھ میں تھی اللہ سے بھان کر تو دیکھو اللہ کیوں نہیں دے گا میرا اللہ بغیر حساب ہی آپ کے دے گا ہم اللہ سے بھان گئے تو سہی اور اس کو حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے مثال سے سمجھایا ہے کہ بھئی تم اللہ کی راہ پہ آؤ تو سہی اللہ کے باس آ کر جھو کو تو سہی ہم جھوٹے لیے مارا اور روزی کے لیے جھوڑ کن دیتے ہیں مارا اور روزی کے لیے دھوٹتے لیے کھانے کے لیے ہم فراد کر لیتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں مانگتے غیروں کے دروازے پر چلے جاتے ہیں اللہ سے نہیں مانگتے فرمایا اللہ سے مانگو تو سیع اللہ کس طرح دے گا حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ہی کھا ہے فرمایا کہ ایک آدمی محمود غزروی کے دور میں بیمار ہو گیا جب وہ بیمار ہوا تو وہ طبیب کے پاس گیا اپنی دوائی میں لے لے لیے جب وہ گیا ہے داکھر کے پاس طبیب کے پاس اس نے اس کی نبس چکھی اور اسے کہا دیکھو بھائی آپ کی دوائی کی ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں لیکن ایک شہد میرے پاس نہیں شہد کہیں سے لاؤ تو آپ کی دوائی میں آپ کو جھا دیں اس نے وہ ٹپی لی اور لے کر کے پور پختات میں یہ کھو کبھی کسی کے دروازے میں جاتا ہے کہ یار شہد کی ضرورت دے دو کبھی کسی کے دروازے میں کسی کے پاس تھی تو اس نے نہیں تھی کسی کے پاس نہیں تھی تو اس نے مہا لیا تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے دیا ہے اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راملے ہو کوئی بات نہیں یاد رکھنا کبھی اللہ نہ دے ہوئے اسماتہ ہے کبھی اللہ دے کی اسماتہ ہے کبھی وہ دے کے اسماتہ ہے اور امام مالک رحمت العالم فرماتے ہیں جب آپ دے کی اسماتہ ہے نا یہ اسماتز زیادہ سکھتی ہے کہ وہ دے کے دیکھتا ہے کہ آپ میرے لئے کتنا کر جائے میرے لئے کتنا کرتا ہے کہ میں نے اس کو دیلا تو فرمایا وہ آدمی چلا چلتے چلتے وہ محمود عدس علی کے دربار میں پہنچا دروازہ وجایا عیاز اس کا جو بڑا غلام تھا وہ سب باہر مکلا اور اس سے کہا کہ یار مجھے نہ شہد چاہیے اس طبی میں تھوڑی سی دے دو میں دوائی بنوانی ہوں تو عیاز کا مطلعہ لے بھی کہا بہت اللہ وادے فرمایا یار میں بھی گناہوں جو کہوں گا اپنے بادشاہ کے پوچھ کسے پوچھ گئی کہوں گا میں جاتا ہوں ان سے پروشتا ہوں آپ کو لے دیتا اگر انہیں اجازت دیتا بڑی مزے کی بات کہتے ہیں جب وہ اندر گئے تو محمود غزر علی بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ کی آیا میں ایک بندے کو اس ڈپی جتنا شہد کی ضرورت ہے تو محمود غزر علی نے کہا غلاموں کو کہو کہ تین ٹین کے ڈبے اٹھا کر کہ اس آدمی کے گھر میں شہد کے لے آئے عیازیت میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو چھوٹی سی ڈپی کی ضرورت ہے اور آپ تین ڈپے کہہ رہے ہیں فرمایا محمود غزر علی نے کہا کہ یہ تو غلام ہے اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے میں تو پانچ شاہ ہمنا اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا ہم تو بندے ہیں اللہ سے مانگے تو صحیح اللہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا محمود